السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو جس بارے میں ہے تھامنل دیکھ کے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا لیکن پھر بھی آج ہم اس ویڈیو میں جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے نماز کی شرائط کے بارے میں بھائی ہم تو جانتے ہیں کہ ہم پر نماز ایک دن میں پانچ مرتبہ فرض کی گئی ہے تو ہم نماز پڑھتے رہیں اگر اس کی شرائط پوری نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی تو جانتے ہیں کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں اور ان کی تفصیل جانتے ہیں سب سے پہلے نماز کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے توہارت باقی سطر عورت مطلب انسان کا ناف کے نیچے والے حصے سے لے کے ٹکنوں کے اوپر تک سارا حصہ سطر عورت میں آتا ہے اسے چھپانا یہ شرط ہے دوسرا وقت استقبال قبلہ نیت اور تکبیر تحریمہ تو بھائیو اس میں سب سے پہلے جو شرط ہے وہ ہے تحارت اب تحارت کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے بہت کم لوگوں کو اب اس کے اندر نجاست مطلب کپڑوں پر تھوڑی سی بھی لگی ہے اس کا کیا حکم ہے اگر مطلب زیادہ ہے تو کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں نجاست کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے غلیظہ اور دوسری خفیفہ اگر ہم مطلب سمپل الفاظ میں اسے سمجھیں تو ایک ہلکی اور گھاڑی نجاست جو نجاست یہ غلیظہ ہے مطلب جو گھاڑی ہے اگر یہ کپڑے یا بدن پر ایک در ہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے جو گھاڑی نجاست ہے اگر کپڑوں پر یا بدن پر ایک در ہم مطلب ایک در ہم سمجھ لیں آج کے دور کا پانچ روپے کا جو سکھ ہے تقریباً اس کے برابر اگر اتنی لگی ہوئی ہے تو اس کا دونا جو ہے نا یہ ہم پر فرض ہے اگر نہیں دوئیں گے تو نماز ہوگی نہیں اور اگر اس کے برابر ہیں تو اسے پاک کرنا واجب ہے اگر زیادہ ہے تو دونا فرض اور اگر ایک در ہم کے برابر ہے پانچ والے سکھے کے برابر ہے تو پھر پاک کرنا واجب ہے اگر واجب ہے مطلب برابر لگی ہوئی ہے اگر ہم اسے دھوئیں گے نہیں اور نماز پڑی تو یہ مکروح تحریمی ہوگی مکروح تحریمی مطلب واجب الععادہ یعنی ایسی نماز پھر سے دوہرانا ہم پر واجب ہوتی ہے اور واجب کا ترق کھنا ہے پھر اگر دیرم سے کم ہے مطلب پانچ والے سکھے سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے مطلب تھوڑی لگی ہوئی ہے پانچ والے سکھے سے تھوڑی ہے تو پھر اس کا پاک کرنا سنت ہے اگر اس کو دھوئیں گے نہیں نماز پڑھ لیں گے تو جو نماز ہے سنت کے خلاف ہوگی اگر دھوڑائیں گے نہیں نماز ہو جائے گی لیکن دوبارہ پڑھنا بہتر ہے اسی طرح اس کے اندر ایک بہت ہی بہت ہی اہم مسئلہ کہ اگر نجاست گاڑی مطلب نجاست غلیزہ جیسے مثال کے طور پہ گوبر پخانہ یہ دھرم کے برابر یا کم یا زیدہ کا یہ مطلب ہے کہ وزن میں اتنی ہو مطلب ایک دھرم کا جتنا وزن ہے ان کا وزن اتنا ہو اور اگر جو نجاست خفیفہ مطلب جو پتلی والی نجاست ہے اس کے اندر شراب بھی آ جاتی ہے پیشاب بھی آ جاتا ہے تو اس کا دھرم سے مراد اس کی لمبائی اور چڑائی ہے مطلب جتنا جو پانچ والا سکہ ہے تقریباً اس کے جتنی لمبائی ہے جتنی اس کی چڑائی ہے یہ جو پتلی نجاست ہے اس کا حکم اس کے برابر ہوگا شریعت کے اندر جو ہے نا یہ دھرم کا وزن تقریباً ساڑھے چار ماشے ہے ست کریں تو پتہ چال جاتا ہے ساڑھے چار ماشے وزن ہوتا ہے ایک دھرم کا ساڑھے چار ماشے مطلب اس کی شریعت کے اندر ایک اور بھی طریقہ ہے اس کا دھرم کا جو ہے نا یہ پتہ چلانے میں کہ کتنے جو ہماری ہاتھیلی ہے اس کے ہم مطلب اچھی طرح خوب پھلا کر برابر کریں تو پھر اہستہ اہستہ اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ بہنہ مطلب اس کے اندر رک جائے جو پانی ڈالیں گے ہاتھ کو خوب پھلا کے تو پانی ڈالیں جتنا رکے گا اب وہ پانی جتنے حصے میں رکا ہوئے نا تو علماء کہتے ہیں کہ اتنا سائز ہوتا ہے دھرم کا اس کے اندر جو مسئلہ ہے یہ خوب قابل ہو رہا ہے کہ دودھ پیتا مطلب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا اکثر گوندے ہاتھوں میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ پشاہ وغیرہ کر دینا تو یار یہ کوئی نہیں پاک ہے تو بھائی یہ بھی نجاست غلیزہ ہی ہے یہ بالکل بھی غلط ہے پاک وغیرہ کوئی نہیں ہے یہ نجاست غلیزہ کے اندر ہے اگر کوئی بچہ کرتا ہے تو پھر یہ نماز نہیں ہوگی شیر خوار بچے جنہیں مطلب ہم کہنتے ہیں نا بردو کے اندر شیر خوار بچے اس کے دودھ پیا پھر الٹی کر دی تو یہ بھی نجاست غلیزہ کے اندر ہی آتا ہے میں وعیرہ اس کو یار اگنور کیجئے گا زکام لگا ہوا ہے طبیعت بہت خراب ہے تو پھر بھی میں نے ویڈیو بنائی صرف اور صرف آپ کے لئے کہ پتہ چل جائے کیونکہ یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو بہت مطلب کم لوگوں کو پتہ ہیں اور دوسرا امید کرتا ہوں سب کو پتہ چل گیا ہوگا تھوڑی تفصیل لکر میں نہ سمجھا پایا تو پھر بتاتی جیگا میں دوبارہ سے تھوڑی اور تفصیل کے ساتھ ویڈیو جو ہے نا وہ بتا دوں گا انشاءاللہ تو اوکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھی گا